اسلام علیکم سٹریپٹو کوکس اور سٹیفلو کوکس بیکٹریل انفیکشنز کے علاج کے لیے پینسلین کو وسیب مانے پہ استعمال میں لائے جاتا ہے جسم میں تھکاوٹ ہو جوڑو میں درد ہو مو سے بدبو آئے پتلی بیٹھیں یعنی پانی دار اسحال جوڑو کی سوزش لنگڑاپن کم کھانا پینا اور کم پیداوار کے سلسلے میں پینسلین انجیکشن کا استعمال محصبت نتاج دے گا لیکن نزلہ زکام یعنی صرف بیکٹریل انفیکشنز کی ٹریٹمیٹ کے لیے پینسلین کو استعمال میں لائے جائے گا میڈیکل سٹور سے ویٹ مری کلینک سے تیس سے پینتیس روپے کی قیمت میں پینسلین کی مختلف پیکنگز دستیاب ہو جاتی ہیں آپ اپنے پاس موجود متاثرہ جانداروں متاثرہ ورڈز کی تعداد اور جسمانی وزن کے حساب سے پینسلین وائلز مہویا کریں گے متاثرہ پرندے کا جسمانی وزن ڈیڑھ سے دو کلو گرام کے لگ بگ ہے تو اسے آپ نے ایک دن میں ایک سی سی یعنی ایک ایمل پینسلین دس لاکھ انجیکشن لگانا ہے لگاتار تین دنوں تک روزانہ ایک ٹی کا پتھے میں لگا کر پینسلین انٹی بارٹک کا کورس مکمل کریں گے مطلوبہ مقدار کے ساب سے پینسلین وائلز ہریدیں وائلز کو استعمال میں لانے سے پہلے اچھی طرح سے چیک کر لیں کہ اندر موجود پاورڈر کی یہ والی حالت ہے انجیکشنز کے لیے دستیاب ہونے والا پانی ہریدیں یا اس طرح سے ڈیسٹل وارٹر مہیا ہونا چاہیے پانچ سی سی ڈیسٹل وارٹر سریج میں بھر کے اس ترتیب سے وائل کے اندر ڈال کے حالی کریں اب وائل کو تسلی بخش طریقے سے حال کریں اگر آپ کے پاس دیڑھ سے دو کلو گرام اوس جسمانی وزن کے پانچ متاثرہ چیکنز ہیں تو ان پانچوں ورڈز کو ایک ایک سی سی پٹھے میں یہ والا انجیکشن لکھائیں گے اگلے دو دنوں کے لیے بھی اسی ترتیب کو جاری رکھنا ضروری ہے بوتل کے اندر ڈیسٹل وارٹر مکس کرنے کے چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر اس وائل کو اس انٹی بیوٹک کو استعمال کروا لینا چاہیے ایسا کبھی نہ کریں کہ پانی آج مکس کر لیا کچھ ڈوز آج استعمال کر لی بقیہ مقدار کلی یوز کر لیں گے دوا کی پرمائش کے لیے دو ایمل تین ایمل حتیٰ کہ ایک ایمل تک سننج آپ کو میسر ہوتی ہے بہترین نتائج کے لیے دوا کی درست پرمائش ضروری ہے گھر میں موجود جانداروں میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ایسا دکھائی دے کہ جس کی چال میلر کھڑا ہٹ ہو جو اپنی ٹانگو پہ وزن ڈال کر صحیح طریقے سے کھڑا نہ ہونے پائے آج استہ استہ لنگڑے پن کا شکار ہوتا جائے تو ایسے جاندار کو فوری طور پہ لادہ کیجئے اس کا بغور معاینہ کریں کہ کسی چوٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا پھر جسم کے کسی حصے پہ سوزش ہے حاصل طور پہ جوڑوں کا بغور معاینہ کریں سٹریپٹو کوکوس بیکٹیریا یا سٹیفلو کوکوس بیکٹیریا یہ اس طرح کے جرسوں میں ہیں جو کہ آپ کے جانداروں کے جوڑوں جسم کے مختلف حصوں میں سوزش پیدا کر کے انہیں آہستہ ناکارہ کرنے لگتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ مفلوج ہوتے جاتے ہیں تو اس طرح کے بیکٹیریل انفیکشنز کے بقائدہ طریقی سے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ پینسلین کو استعمال ملا سکتے ہیں بینزائل پینسلین یعنی پینسلین جی محدود پیمانے پر اثر دکھانے والی انٹی بارٹک ہے جو کہ حساس بیکٹیریا یعنی کہ سسپٹیبل بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہونے والے متدی مرض کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے بینزائل پینسلین سوڈیم ایک بیٹا لیکٹم انٹی بارٹک ہے پولٹری برڈز یا دیگر جانداروں کے ناک کے اندرونی ہی سوپے سوزش ہونے لگے ناک کی ہڈی سو جائے کسی نہ کسی وجہ سے انفلامیشن بڑھتی جائے کرونک ریسپریٹری ڈیزیز یعنی سی آر ڈی کی وجہ سے سیکنڈری بیکٹیریل کمپلیکیشنز یعنی دیگر جرسوموں کی پیچیدگیوں کی روک تھام کے سلسلے میں انتہائی کار آمد ہے اس کے علاوہ آپ کے جاندار کسی وائرس کی زد میں آ جائیں اس کے بعد ان کے اجسام میں مختلف علامات ظاہر ہونے لگیں علامات کی شدت میں کمی لانے کے لیے سمٹمز کو کم رکھنے کے لیے پینسلین کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایمپیسلین اور ایمکسیسلین بھی پینسلین کی ہی مثالیں ہیں بینزائل پینسلین کو جراسیم زدہ زہموں جلد پہ پیپ زدہ یعنی ریشے والے زہموں ناک، گلے، کان یا سانس کے نظام کے مختلف حصوں میں موجود انفیکشنز کی صورت میں سیکنڈری بیکٹیریل کمپلیکیشنز کے حاتمہ کے لیے بطور ٹریٹمیٹ استعمال میں لائے جاتا ہے مہستائٹس کنٹرول کرنے یورینری، حازمہ اور نظام تنفس کے علامات کی شدت کو کم کرنے کے لیے پینسلین کا استعمال مصبت نتاج دیتا ہے یعنی بیکٹیریل انفیکشنز کی ٹریٹمیٹ کے لیے پینسلین اچھی چوائس ہے لاغر، سست، کم کھانے پینے والے پرندو کے لیے بھی پینسلین کا انجیکشن استعمال میں لائے جا سکتا ہے پرندو میں پورڈو ڈرمٹائٹس بمبل فوٹ جیسے مسائل سامنے آئے تو بلا تحیر پینسلین دس لاکھ انجیکشن لگائیں چوزو میں اومفلائٹس کی کنڈیشن ہو یعنی کہ زردی کی وجہ سے جسم کے محترفی سو میں انفیکشنز بننے لگیں یا پھر سکن انفیکشنز کی صورتحال سامنے آئے تو جسمانی وزن کے این مطابق پینسلین کی ڈوز کیلکولیٹ کر کے پتھو میں تین دنوں تک لگاتار ایک ایک ٹیکہ لگوا کے جانداروں کو ریکاور سہتیاب کرنے کی کوشش کریں آرثرائٹس یعنی جوڑوں میں سوزش ہو جائے یا سیپٹی سیمیا خون کے اندر سیپسز بن جائے خون کے اندر ٹاکسنز پھیلنے لگیں تو پینسلین یوز کروائیے گا کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے جانداروں کو بازگار جسم کے محترفی سو پہ زہم ہو جاتے ہیں ان واؤنڈز کو زہموں کو ٹھیک کرنے کے لیے چاہے وہ واؤنڈز وہ زہم فالپارکس کی وجہ سے ہوں یا کسی جاندار نے انہیں کٹا ہو یا دورانے لڑائی ایسا ہوا ہو زہرباد ہڈیوں جوڑوں میں رشا ہو جاندار مسلسل پانی نمار ڈائریہ کرنے لگیں وہ سبز رنگ کا ڈائریہ ہو یا کسی اور رنگت کا تو ان تمام مسائل سے نجات دلوانے کے ستسلے میں بھی پینسلین کو جانداروں میں استعمال کروائے جا سکتا ہے کسی بھی مسئلے کسی بھی بیماری کے علاج معالجہ کے لیے آپ مطورے ٹی کا جو بھی استعمال کروائیں لیکن جب تک ساتھ آپ اچھی مینجمنٹ کے ذریعے بہترین دیکھ بال کے ذریعے اس مطاثرہ جاندار کو مطاثرہ پرندے کو سپورٹ نہیں کرتے تب تک آپ کو انٹی بارٹک ٹی کا جات کے مصبت ریزلٹس نہیں آئیں گے لہٰذا ٹی کا لگوانے کے ساتھ ساتھ جاندار کو سٹریس فری یعنی تناؤ سے آزاد محور مہیا کریں اس دوران اسے کچھ نہ کچھ ایسا کھلانے پھلانے کی کوشش کریں کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم میں انرجی کی مقدار میں اضافہ ہو تاکہ اس کی صحتیابی کے عمل کو قدر تیز کیا جا سکے اس انجیکشن کو ڈائریکٹ سن لائٹ سے بچائیں جتنی زیادہ دیر کے لیے اس انجیکشن پہ اس پورڈر پہ سروج کی کرنے پڑتی رہیں گی اتنا انٹی بارٹک کی افادیت اتنا اس کی ایفیکیسی کم ہوتی رہے گی بعض اوقات متاثرہ جاندار کی حالت کافی زیادہ لاغر ہو جائے تو پینسلین کا ٹیکہ لگانے کے ساتھ ساتھ پانی میں ایم آکسیسلین حل کر کے دینا اور اس کا کورس مکمل کروانا بھی جاندار کی جلد ریکاوری میں تیزی سے صحتیابی میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا استعمال میں لانے سے پہلے وائل پہ موجود تاریح تنسیح یعنی ایکسپائری ڈیٹ کو بغور چیک کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس انجیکشن کو استعمال میں لے آئیں جو پہلے سے ہی ایکسپائر ہو چکا ہو یہ آپ کے انیملز کے لیے ایک قسم کا زہر بن جائے گا لائف سٹاک پولٹری برڈز میں ٹیکہ جات ویکسینیشنز کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلطی تب ہوتی ہے جب ایک ہی نیڈل سے ایک ہی سرنج کی مدد سے انٹی بارٹکس وغیرہ انجیکٹ کی جاتی ہیں بعض اوقات کسی نہ کسی جاندار میں کوئی وائرل بیکٹیریل یا دیگر ایسا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے جو اس نیڈل کے ساتھ دوسرے جانداروں تک بھی پہنچ جائے گا جسے آپ نے تبدیل نہیں کیا اس لیے جس بھی جاندار میں آپ نے پینسلین پانچ لاکھ دس لاکھ انجیکشن لگانا ہے ان کے لیے سرنج الادھا استعمال میں لائیے گا سب سے بہترین حکمت عملی ہر مرتبہ نئی سرنج کا استعمال ہے اب ایک اہم ترین پہلو کی جانب توجہ دلانا چاہوں گا ہمارے پولٹری برڈز کو کسی بھی وقت مختلف پیتھوجنز مختلف بیکٹیریا متاثر کر سکتے ہیں لیکن وہ والا فلاک کہ جس کی ایمینٹی جس کا مدافتی نظام پہلے سے ہی کافی حد تک مضبوط تھا اس میں بیکٹیریل انفیکشن سے ریکاور ہونے کے صحتیاب ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس فلاک کے کہ جس کی ایمینٹی جس کا ایمیون سٹیٹس پہلے سے ہی کسی نہ کسی وجہ سے کمزور ہو اور آپ اپنے جانداروں کی ایمینٹی کو مضبوط رکھنے کے لیے انہیں صاف سترہ محول دیتے ہیں تازہ صاف پانی دیتے ہیں موسم کی مناسبت سے درجہ حرارت کو مدنظر رکھتے ہوئے وقتن فوقتن پانی تبدیل کرتے ہیں ہفتہ وار یا مہانہ ڈیس انفیکشن کے والے سے جراسیم کشی صفائی سترہی کے والے سے شدور رکھتے ہیں جانداروں کو وہ غزہ وہ والی فیڈنگ کرواتے ہیں کہ جس میں پرندوں کی جسمانی ضرورت کے مطابق پروٹین اور انرجی شامل ہو بعض اوقات مضبوط مدافت نظام والے چکنز بھی کسی نہ کسی تناؤ کا سٹریس کا اکتہ ہٹ دباؤ بوریت وغیرہ کا شکار ہو کر بیکٹیریل انفیکشنز کی زد میں آ جاتے ہیں ایسے چکنز کی فوری طور پر شناحت کرنا الیڈگی کرنا اور دروست ڈائیاغنوسس باقاعدہ تشہیز کرنے کے بعد فوراً علاج موالجہ شروع کر دینا دانش مندی ہے لہٰذا آپ کے پاس پرندوں کی مرگیوں کی جو بھی نسل ہے وہ زندگی کے جس بھی مرحلے سے گزر رہے ہیں ان کی ایمینیٹی کو مضبوط رکھنے کے حوالے سے ان تمام پہلو پر عمل کیجئے گا جو ڈاکٹر اشد ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں جب بھی آپ کو اس طرح کی پتلی بیٹھیں لوز موشن ڈائیریا اس حال دکھائی دے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کی وجہ تلاش کریں جیسے ہی وجہ ملے رد و بدل کر کے منجمنٹ دیکھ بال کو ٹھیک کر کے جانداروں کو ریکاور کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر لمبے عرصے تک مرگیاں اس طرح کی بیٹھیں کر رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ یہ محسوس کرتے کہ ان کے اجسام کے محترف حصوں میں درد ہے یا جسم کے کسی نہ کسی حصے پر سوزش بھی ہو رہی ہے وہ ناکارہ ہو رہے ہیں اپاہج مفلوج ہوتے جا رہے ہیں کھانا پینا روز بروز کام ہونے کے باعث کمزوری سوکڑا جیسی صورتحال سامنے آ رہی ہے تو پینسلین پانچ لاکھ دس لاکھ یا کسی اور پیکنگ میں یا کسی بھی اور حال میں ضروری نہیں کہ وہ ٹیکہ کی صورت میں ہو وہ ٹیبلٹ پاورڈر یا پانی میں حل کر کے پلانے والی ہو جس بھی صورت میں میسر ہو اسے استعمال کروائیے گا تاکہ حالت کے پیچیدہ ہونے سے پہلے پہلے جاندار کو ریکوبر کیا جا سکے ذہن میں رکھئے گا کہ کبھی بھی نزلہ زکام اور فلو جیسی صورتحال میں پینسلین دس لاکھ کا استعمال نہ کروائیں وگر نہ صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے اپنا ہیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ